شان جی آپ کے بارے میں ساری دنیا ہی جانتی ہے کہ آپ نریندر موڈی کی خوش تھے وہ آپ کو چناؤی رادیتی میں لے کر آئے گجرات میں مکہ منتری کے طور پر آپ نے ان کے چناؤ کا کام کیا لیکن میری جان کر یہ ہے کہ آپ کو راہل گاندی لے کر آئے تھے آپ راہل گاندی کی ڈسکوری ہیں ڈسکوری تو میں کسی کی نہیں ہوں میں نے راہل گاندی کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ پہلے کرا ہے but that was in the space of public health جو کہ میری training ہے وہ کوئی political کام کے لیے نہیں ہے دوہجار سات آٹھ کے دور میں میں نے امیٹھی میں ان کا ایک hospital ہے منسی گنج جہاں گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ سنجے گاندھی hospital اس hospital پہ میں نے کچھ کام کرا تھا ان کے ساتھ اس کے بعد پھر میں دیش سے باہر چلا گیا لیکن واپس میں جب لوٹ کے آیا تو مودین جی کے ساتھ بھی میں کام تو public health اور nutrition کی ہی کرنے آیا تھا پھر دیرے دیرے as the destiny would be کہ وہ میں کرنے لگا جس کو آج کل لوگ چناؤی رنیتی کار یا پرابندھن کے بات کی سبدوں سے سمبودیت کرتے ہیں لیکن ہم لوگ کے میرے اپنے دماغ میں نہ میرے دماغ میں نہ مودین جی کی دماغ میں کبھی یہ رہا ہوگا کہ چناؤ پرابندھن کرنا ہے رنیت کرنا ہے جب چیزوں کی آپ شروعات کرتے ہیں وہ تو normal day to day course میں جو کچھ آپ as a aid political aid جو مدد کر سکتے وہ مدد آپ نے کیا دیرے دیرے role evolve ہو گیا یہ تو اتیاس میں درز ہے چاہے امردنر سیگھوں چاہے جگن مہند ریڈی ممتہ بیندر جی یہ سب کو آپ نے مدد کی چناؤ جیتنے میں دیکھیں we are highly overrated میں آپ کو یہ بتا دوں جتنے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے چناؤ جیتا دیا چناؤ جیتا نے مدد کری we are highly overrated کوئی بھی individual میں یا کوئی دوسرا کوئی individual یا group of people ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو کسی کو چناؤ جیتا دے چناؤ تو نیتا جیتتے ہیں پارٹی کے کارکرتاؤں کے پریاس سے جیتتے ہیں جنتا کے ووٹ سے جیتتے ہیں ہم لوگ کی بھومکہ یا ہم جیسے لوگوں کی بھومکہ at very best could be on the margin in streamlining things کہ تھوڑا سا چیزیں اور بیوستیت ہو جائیں اس کو بہتر طریقے سے پہنچایا جا سکے جنتا تک ان باتوں میں تھوڑی بہت ہم لوگ کا یوگدان ہو سکتا ہے یہ تو میڈیا اور کچھ سماج میں چکی آپ کچھ ایک ٹینجبل چیز دیکھ رہے ہیں کہ کن کو یہ اٹریبیوٹ کیا جائے cause and effect relationship بنا رہے ہیں اچھا یہ پرساند کی صور ہے انہوں نے ایسا کیا ایسی بات نہیں ہے it's a collective effort لیکن اتنے سارے لوگوں کو دس لوگ ایسے ہیں کم سے کم جن کو چناؤ جتانے میں مدد کی رن نیتی بنانے میں مدد کی تو جو آپ کو لے کے آئے تھے راہول گانی ان کو کیوں نہیں چیتا پائے راہول جی کی راہول جی کی سمجھ ایسی ہے کہ ان کو مجھ جیسے کسی ویکتی کی شلاہ کی ضرورت نہیں ہے راہول گاندھی جی کو پتا ہے دیکھو اگر آپ سوست ہو یا اپنے آپ کو سوست فیل کرتے ہو کہ میں سوست ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر پاس کیوں جاؤگے تو اگر انہیں نہیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے اور دوسرا نہیں ایسا بھی نہیں ہے نہیں دیکھیں ضرورت محسوس ہوئی تھی آپ نے اتر پردیش کے چناؤں میں ان کے ساتھ کام بھی کیا تھا آپ نے ان کو آٹھ سو ستر کلومیٹری یاترہ بھی کرا دی آپ نے ان کو خاٹ پہ بھی بٹھا دیا لیکن کچھ کر نہیں پائے نہیں وہ دیکھئے الیکشن کی جو جیت ہے اس کا جیت اور ہار یہ سب کلیکٹیو ہے اس کا دوست بھی میں ان پر نہیں دوں گا اتر پردیش میں جو پورا پلان تھا جو پورا ایفرڈ تھا جو پوری سٹریٹیجی تھی اس کو کانگریس نے کبھی یا ہم لوگ کانگریس کو میں کہیں کہوں دوست مجھے لینا چاہیے we could not implement it on the ground وہ کبھی ایسا ایسی سوچ نہیں تھی کہ سپا کے ساتھ آپ کو الائنس کرنا ہے اگر آپ اس کا سلوگن یاد کروگے تو اس میں لکھا ہوا ہے ستائیس سال یو پی بے حال یہاں سے شروعات کی گئی تھی تو آپ نے جنتہ کو میسیج یہ دیا کہ ستائیس سال میں جن لوگوں نے بھی یو پی کو رول کیا اس میں یو پی کا بھلا نہیں ہوا یعنی چھ مہینے کے بعد جیسے ہی تھوڑا سا ٹریکشن ملا تو کانگریس والوں نے سب سے پہلے جا کر سپا سے ہی سمجھوتا کر لیا اب ہمارے جیسے لوگوں کی ستھی یہ ہوگی کہ اب آپ نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ رہ سکتے ہیں اور یہی وجہ رہی ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کانگریس کے ساتھ میری تین چار بہت سیریس لمبی چرچہ کے باوجود بھی میں نے ان کو ہاں نہیں کہا اس لیے نہیں کہا کہ جو یو پی کا میرا ایکسپیرینس رہا ہے ان کے ساتھ وہ چیزوں کو اگری کرنے کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ نہیں کرتے ہیں اور پھر میں نے یہ تیہ کر لیا کہ میں اگر آپ کی مدد نہیں کر رہا ہوں تو کم سے کم میرے ساپ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور آپ بھی میرا نقصان نہ کریں اس لیے میں ان سے دور ہی بنا کے رکھتا ہوں یہ سچ ہے کہ آپ چاہتے تھے اتھر پردیش میں پریانکہ گاندھی کو مکھ منتری کو امیدوار کے طور پر پریجٹ کیا جائے بلکل صرف چاہتے نہیں تھے یہ پورا پلان ان کو بتایا گیا پوری پارٹی کی سہمتی ہوئی اس کے بعد ہی میں نے یو پی کا کیمپین ایکسپٹ کیا تھا تین مہینے کے سٹڈی کے بعد میں نے جو پلان بنایا اس میں پوری ڈیٹ فک سب کچھ نشطی تھے کہ کس دن ان کو آنا ہے جب وہ سمجھ آیا تو وہ وہ لوگ بیک آؤٹ کر گئے اور it was quite shocking for me اور میرے اپنے دس سال کے انبوہ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ پولیٹکل لیڈرشپ اب جیسے ماننے جی کہ ہم موڈی جی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ تیہ ہوا کہ ہمیں چائے پہ چرچہ کرنا ہے اور پوریہ پریاس ہو جائے چائے پہ چرچہ کہ ایک دن پہلے موڈی جی بیک آؤٹ ہو جائے تب تو پھر آپ کیا ہی کر پاؤ گے تو وہی ہوا یو پی میں جو چیز پلان تھا وہ بیک آؤٹ کر گئے اور کبھی آپ کو یہ بات سمجھ آئی ساری دنیا جاننا چاہتے کہ سونیا جی کیوں راحل گاندی کو پریفر کرتی ہیں پرین کا کیوں نہیں آگے آنے دیتی یہ انسر تو وہی دے سکتی ہیں اس کے ملٹیپل کارن ہو سکتے ہیں پہلے سے راحل جی پولٹکس میں ہیں وہ سینئر ہیں اور فیملی کا یہ ڈیسیجن ہے کہ راحل گاندی سوڈ لیڈ اٹ اور ان کی سمجھ جو سکھا چل نہیں رہا اس کو بار بار مارکٹ پر ڈالنے کی کیا ضرورت سکھا نہیں چل رہا ہے یہ تو کلیر ہے یہ تو اس پہ کوئی ڈسکوری کی بات نہیں ہے لیکن کیوں اسی کو بار بار چلا رہے کئی بار آپ سوچتے ہیں کہ وہ سکھا سائد ایک بار اندھیرے میں چل جائے کئی بار لوگ اس لیے بھی چلا جنے کے کوشی جیسے مان لیجی آپ کے پاس کوئی غلط سکھا ہے تو آپ اس کو جیب میں رکھ لیتے ہیں ایک آدمی نے ریجیکٹ کیا آپ اس کو جیب میں رکھ لیتے ہیں پھر جا کے دوسری دہار ٹرائی کرتے ہیں سائد کوئی ایکسپٹ کر لے تو آپ نے تو چار چار گھنٹے سونیا کی سائد میٹنگ کی تھی یہ بتایا تھا کہ کانگریس زیادہ میری جب ان سے سیریس بات ہوئی بینگول الیکشن کے بات تو کوئی ایک گیارہ بارہ گھنٹے تک میں ایک ہی پورا جو کانگریس کے ریوائیول کا جو میں نے پلان بنایا تھا دس سال کا وہ کسی چناؤں کو لے کر نہیں تھا تو اس کو ایک گیارہ بارہ گھنٹے انہوں نے دیکھا بیکتیت طور پر اور وہ سب سوچنے سمجھنے دیکھنے کے بعد انہوں نے پھر اپنے پارٹی کے ساتھیوں کو یا اور سارے سہیوگیوں کو اس میں جوڑا جس کے بارے میں میڈیا روز ریپورٹ کرتی ہے سونیا گاندھی نے جو پریجنٹیشن دیکھا وہ تو کسی نے نہیں دیکھا پورا پریجنٹیشن وہ ایک گیارہ گھنٹے انہوں نے سمجھ لگایا تھے دیورنگ کوویڈ پیریئے تو سی وٹ می سیجیسن واس دیکھیں کرونوں لوگ آج بھی ہندوستان میں ہیں جو چاہتے ہیں کانگریس پارٹی ریوائیو جو چاہتے ہیں اگر ستہ منا بھی آئے تیک سٹرونگ اپوزیشن ہو بلکل یہ دیش کے ہت میں ہے اور ہم سب کے ہت میں ہے کہ دیش میں ایک وائیبرین سٹرونگ اپوزیشن رہے تاکہ دیموکریسی مجبوط رہے تو کیا فارمولا آپ نے دیا تھا نہیں ہمارے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا کہ چناؤ مطلب ہر اگلا چناؤ کیسے جیتا جائے اس کی چندتہ چھوڑ کر دس سال کے ریوائیوال کی ایک پلان بنانا چاہیے and we should stick to it کیونکہ آپ کا جو ڈیکلائن ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوا کسی ایک لیڈر کے بجے سے ایک کوئی گھٹنا نہیں ہے جس کے بجے سے آپ بتاتے کہ کانگریس کا ڈیکلائن ہو گیا کانگریس کو اگر آپ ڈیٹا کو دیکھیں گے کانگریس ہیتھ بین ان سیکل ڈیکلائن سنس 1985 لوگوں کو کئی بار لگتا ہے کہ کانگریس ابھی ہار گئی راہول جی آنے کے بعد ہار گئی سونیا جی کہ آنے کے بعد ہار گئی ایسی بات نہیں ہے 1985 کے بعد سے آج تک کانگریس پورا ڈیس کبھی نہیں جیتی ہے اس کے بعد ان کی سرکار تین بار رہی لیکن ایک بار نرسی مار راؤ جی منٹی کی سرکار تھی 2004 جیت کر آئے تھے پورا ڈیس یہ مانتا ہے جانتا ہے اتیاس میں درجہ کہ کانگریس 1989 میں چناؤ ہار گئی 2004 میں کانگریس کی 142 سانسد ہی آئے لیکن پورا ڈیس کہتا کہ سونیا گاندھی کی جیت گئی تو جب آپ ڈیٹا کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ نی کانگریس پورا نیچے ہی جا رہی ہے اور اتنے لمبے ڈی کلائن کی وجہ یہ ہے کہ سٹرکچرل پورا پورا آگئی جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ کسی پرسان کسی راہول گاندھی کو لائیں وہ آپ کو بہت لمبی شفلتہ ملنے والی نہیں ہے you have to and that is why جو پریزنٹیشن کا نام تھا وہ میں نے ریوائی ریوائی نہیں کہا تھا ری آر ری انکار نیٹ کار نیٹ پونر جیویت کرنے کی بات جو کانگریس کیپ در soul remove the body bring the new body تو میں نے سو سنا کہ کانگریس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پورا چناؤ لڑانے کی ایلیکشن کا جمہ آپ سمجھ لیے ای 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 جی کا حصہ بن کر اور میرا ان کو یہ کہ نیٹ ای باڈی ہے اس کا کوئی کانگریس کے constitution میں اس کی position تو کل آپ بند کر دیں اور آج اتنے لوگ بیٹھے کسی کو نہیں معلوم ہے کانگریس میں ای ای جی کر کے کوئی باڈی ہے جو کچھ کر رہی کہ کنو نے میں ای ای بنای آٹھ لوگوں کے ساتھ لیکن اس کا اثر کچھ نہیں دکھ رہا ہے کہ میرا جو پروپوزل تھا کانگریس میں جو آپ کانسیوشن میں لکھا ہوا ہے پارلیمنٹری پارٹی کو ریوائیب کیجئے cwc کو انسیوش کیجئے decision making کو انسیوش کیجئے اس کے وہ کہہ رہے تھے کہ سب کر یہ لیکن کرنے کے لیے ہم آپ کو ایک ایجی بنا دیتے ہیں وہ ایک گروپ ہو ریکارڈ پر نہیں کہتے ادھی رنجان چودری نے ریکارڈ پر کہا کہ پرشانت کشور اپنا مال لے کے آئے تھے انہوں نے مال دکھایا مال میں پسند نہیں آیا تو ہم نے چھوڑ دیا اب دیکھئے ادھی رنجان چودری کا جو راجنیت سفر رہا ہے جس طرح کے بکت بے دیتے ہیں جو ان کی intellectual bandwidth ہے اس ہی بات کریں گے اس سے زیادہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں تو جنت اب 5 سال میں یہ سمجھنے کوشش کر رہی کہ بھائی صاحب بولنا کیا چاہتے ہندی میں بولو انگری میں بولو اگر نہیں بولنے آرہا ہے تو بنگالی میں بولو بھائی کم سے کم دیش کو یہ پتا تو چلے تم بولنا کیا چاہتے ہو ادھی رنجان چودری جیسے leader تو committee کے اس پورے وارت الاب کا حصہ بھی نہیں تھے اس میں congress کے بہت بڑے leader جن کو ہم لوگ مانتے یا party مانتے وہ دس بارہ سب سے top leader including three members of the family وہ لوگ اس کے حصہ تھے دس جنپد پہ بیٹ کہیں کہ سونیا جی راحل گاندی اور پرینکہ گاندی یہ میری طاقت بھی نہیں جو ان کی طاقت سکتی تھی وہ میری ہے نہیں اور میں وہ کام جیوان میں کرنا نہیں چاہتا ہوں آم not a person who man manages things from behind آپ دیکھ رہو دیسنٹ اتنا ہی تھا جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کام کرو وہ کام کرنے کے لئے جو آپ بیوستہ بنا رہے ہو وہ کنسٹی مجھے مجھے پتھائی کہ آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہولی بن چاہتے ہیں تو کیا ہو چاہیے اور اگر آپ نن گاندھی کو بنانا چاہتے تو اس کام بینیشن کیا ہو چاہیے میں ان کو تین کام بینیشن دیئے تھے میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بنے یہ نہ بنے تو یہ جو بھارت جوڑو یاتر راؤ گاندھی شروع کی ہے یہ بھی آپ کا idea تھا دیکھیں اس پورے 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 idea میں going back to the gandhiyan ways اس کے جو core میں بات تھی جو gandhi کے طریقے تھے جنتہ سے connect کرنے کے آپ ان کو اپنا اور لوگوں کے پاس جائیے پیدل جائیے ملیے بس سے جائیے وو مہت پورے یہ ہے کہ آپ اپنا public connect بڑھائیے اور presentation ان کے پاس ہے اس میں کوئی میرا ایسا کوئی copyright کا issue ہے نہیں اور میں اس کو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس ہے public domain میں جس کو use کر اگر وہ اس کا use کہ انہوں نے کیا لیکن بھارت جوڑو یاترہ کے نام سے میں نے کوئی suggestion نہیں دیا تھا یاترہ ہوں کی چرچہ جرور ہے جو پروگرام بنائے گئے تو اس میں یاترہ بھی آپ ڈیٹا کو سمجھتے ہیں public mood کو انیلائز کر سکتے ہیں تو بھارت جوڑو یاترہ کرنے سے محبت کی دکان کھولنے سے vote ملیں گے یاترہ کا جو پرپس ہے یا public out جب بھی آپ کرتے ہیں اس کا پرپس ہی الگ ہے یہ پرپس چناؤ جیتنا نہیں ہو نا چاہیے یہ لوگ mis constitute کرتے ہیں جیسے سب سے سکسسپل یاترہ اس دیش میں ایک یاترہ نے رام مندر کو دیش بیابی مددہ بنایا اس یاترہ نے آڈوانی جی کا نام گھر گھر پہنچ آیا اس یاترہ نے بھاجپا کی مدد کی گراس روٹ کارڈر بنانے کی اس یاترہ نے پر سے آپ کو چناؤ نہیں جیتا یا تو چناؤ لڑنا جیتنا الگ بات ہے لیکن اگر کوئی بھی آپ جنت سمپر کا بڑا پریاس کرتے ہیں تو نشط طور پر گوڈ ویل کے ٹرمز میں آپ لوگوں سے کنیکٹ کے طور پر آپ کو فائدہ ہو گا لیکن وہ فائدہ ووٹ میں ٹرانس لیٹ ہو جائے اس کے لیے کئی اور فیکٹرز آپ کے پکش میں ہونے چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ راہو جی نے جو بڑی یاترہ کی تو کرناٹک اور تیلنگانہ میں آپ کہہ سکتے ہی کچھ اس کا فائدہ ہوا لیکن تین جو الگ راج جہاں ان کی سرکارے تھیں دو جگہ وہ ہاں تو صرف یاترہ کر دینے ماتر سے آپ چناؤ نہیں جیت ہوں societies ہوں